بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی ہم نے سنا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسْتَنِ تَقْوِيم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے یا انسان جو ہے وہ بیسٹ کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ جو انسان کو آنر دیا گیا ہے کہ وہ بیسٹ کریچر ہے سارے مخلوقات سے بہترین اشرف المخلوقات تو وہ صرف اس کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے سول اور اس کے انٹلیکٹ کی وجہ سے ہے کیونکہ فیزیکلی آپ باڈی کی طور پر دیکھیں تو بہت سے انیملز بہت سے جانور جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہیں ہم سے کہیں زیادہ فاسٹر ہیں وہ لوگ ہمارے مقابلے میں کئی زیادہ لمبی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں تو فیزیکلی شاید ہم بہت سے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہ کر پائے تو ہمیں جو اشرف المخلوقات جو چیز بناتی ہے وہ ہمارے فیزیکل سٹریندھ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو ہمارے سپریچول اور منٹل کیپیبلیٹی اور جو فیکلٹیز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے اور اسی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ ایک مایکروکوزم کہتے ہیں دنیا کو کائنات کو مایکروکوزم کہتے ہیں انسان کو مایکروکوزم یعنی ایک سمال یونیورس ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزی رکھی ہوئی ہے تو ہم جو انسان ہیں ہم ایک اس سے کمپلیکس کمبینیشن باڈی، مائنڈ اور سول اس میں جسم ہے، مائنڈ ہے اور سول ہے مگر یہ کوئی ایسا کمپارٹمنٹ بنا ہوا نہیں ہے کہ یہاں سے باڈی ختم ہوتی ہے یہاں سے سول شروع ہوتا ہے اور یہاں سول شروع ہوتا ہے یہاں مائنڈ ختم ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیزیں کمپارٹمنٹلائز نہیں ہیں بلکہ یہ کمبینیشن ہے اور ان کا ایک ہولیسٹک فنکشن ہے تو جب ہم انسان کی بناوٹ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح فیزیکلی، جسمانی طور پر ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں فیزیکل ہیلتھ اور فیزیکل سکنیس، ایلنیس کہ جسمانی ہیلتھ اور جسمانی بیماری کیونکہ ہم اگر ہم تینوں چیزوں کے کمبینیشن میں ہیں اور ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں تو اگر ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو روحانی طور پر بیماری بھی موجود ہے مینٹل بیماری بھی موجود ہے فیزیکل ہیلتھ ہے تو سپرچول ہیلتھ بھی ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے تو جب ہم کہتے ہیں health, healthy man, healthy person تو healthy person میں صرف آپ healthy body کی بات نہیں کرتے ہیں یہ جو health, ایک holistic concept ہے that includes healthy body, healthy mind and healthy soul اگر کوئی شخص spiritually بیمار ہے, physically healthy ہے تو آپ اس کو healthy نہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص mentally sick ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ physically اس کو ایک اچھا healthy انسان نہیں کہہ سکیں گے آپ لوگ, بہت سے لوگ psychosomatic disease کا نام سنتے ہیں کہ وہ بیماری physical نہیں ہوتی بیماری mental ہوتے, inner ہوتی ہے مگر اس کے symptoms body پہ آتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی complex قسم کا ہمارا relation ہے اور جو ہماری health کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم physical health, mental health and spiritual health کی بات کرتے ہیں تو کتنے اچھی golden guidelines ہمارے پاس موجود ہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی life کے ان تینوں aspect کے اندر کہ strengthen your body with exercise enrich your mind with watch steady and uplift your soul with prayer and virtue آپ دیکھیں تینوں health کی بات کی گئی ہے کہ strengthen your body with exercise exercise سے body کو مضبوط کریں enrich your mind with watch steady and uplift your soul with prayer and virtue تو آپ کے mind کی food کی بھی بات کی گئی ہے body کی food کی بھی بات کی گئی ہے and soul کی food کی بھی بات کی گئی ہے ایک اور جگہ ہمیں guidance دی گئی with prayers for the soul exercise for the body and with goodwill and cooperation in mind you will always succeed اب success ہونے کے تین principles ہمیں بتائے گئے with prayers for the soul کہ آپ کی soul strong رہے گی exercise for the body and goodwill and cooperation in the mind that is always جو positive energy ہے وہ آپ اپنے mind میں رکھیں goodwill and cooperation یہ ایک دینے والی چیز ہے تو یہ جو positive energy ہمارے mind میں ہے goodwill and cooperation مولا فرماتے ہیں اس سے you will always succeed کہ آپ ہمیشہ اس سے کامیابی حاصل کریں گے similarly ہم بہت زیادہ آج کل سنتے ہیں کہ quality of life quality of life کو improve کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور سارے دنیا میں خاص طور پر غریب ملکوں میں quality of life ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مگر جب quality of life کے بارے میں guidance دی جاتی ہے تو وہاں بھی ہمیں بتائے گیا کہ but it is an error to think that development should be equated only with the material quality of life یہ غلط ہی ہوگی کہ آپ development سے صرف یہ سمجھ لے کہ آپ کی material quality of life improved ہو جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی quality of life improved ہو گئی نو quality of life is not only material life it is also the life of the heart the life of the spirit the life of the soul اس میں آپ کے heart کی life is spirit کی life soul کی life and the way in which you live your lives every day تو آپ دیکھیں جب ہم quality of life کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی material مادی quality of life کو improve نہیں کرنا ہے but we have to improve the spiritual quality of life and and the mental quality of our life آپ جب قرآن شریف کی بھی study کرتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن شریف بھی health اور بیماری کی بارے میں بات کرتا ہے لیکن قرآن بہت جگہوں پہ بیماری کی بات کرتا ہے تو وہ physical بیماری کی بات نہیں کرتا وہ specify کرتا ہے کہ میں physical بیماری کی بات نہیں کرتا ہم spiritual بیماری کی اور inner illness اور inner sickness کی بات کرتے ہیں اس سے قرآن میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور بھی تو یہ کوئی cardiac disease کے بات نہیں کی گئی ہے یہ اندر کی بیماری کی بات سم بکم امی فہم لا یاقلون وہ بہر ہیں گنگ ہیں اندھیں ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں they don't think تو آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں اندر کی بیماری ہے ایک جگہ فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا ان کو فزیکلی نہیں لے سکتے اگر ایک آدمی کسی بھی وجہ سے دنیا میں اس کی آنکھ چلی گئی ہے یا بغیر آنکھ کا پیدا ہوا تو آخرت میں بھی اللہ اس کو اندھا اٹھائے تو نابی نہ اٹھائے تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی اس لئے اللہ تعالی نے خود اس کا خلاصہ فرمایا کہ فَإِنْهَا لَا تَعْمَل اَفْسَار وَلَكِنْ تَعْمَل قُلُوبُ اللَّتِی فِي الصُدُور کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کی بات کر رہا ہوں ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سینے کے اندر جو دل ہے heart ہے that heart goes blind کہ وہ blind ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم illness کی بات کرتے ہیں sickness کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم physical sickness یا physical illness کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارے internal illness کی بھی بات کرتے ہیں تو آج ہم تھوڑی کوشش کریں گے سمجھ نہیں کی کہ mental illness جو ہے وہ کیا ہوتا ہے mental illnesses جو ہیں وہ بھی physical illnesses کی طرح بہت common ہے ذہنی بیماریاں جو ہے وہ جسمانی بیماری کی طرح جو ہے وہ بہت common ہے مگر یا تو ہمیں اس معلوم نہیں ہوتا ہم اس تو ہم اس ڈر سے اس کو ڈمیٹ نہیں کرتے ہیں یا ہم بتانا نہیں چاہتے کہ بھئی سٹیگمٹائز ہو جائیں گے ہم ہمیں لوگ برا کہیں کہ کوئی اس کا دماغ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم اس کو قبول کرنے سے جو ہے وہ stigma کی وجہ سے ہم قبول کرنے وجہ سے اور کوئی ڈائنٹین سے پیدا ہونے والے ڈیفرن سٹریس کی وجہ سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی پوری دنیا کے لیے کتنا برا گزرا ہے اور اس نے ہمیں ایکسپوز کر دیا ہماری جو مینٹل کنڈیشن ہے ہماری جو مینٹل حالت ہے ہماری ریزلینس کتنی ہمارے مینٹل کپیسٹی کے اندر وہ سب ایکسپوز ہو گئی اور بہت شارپ انکریز ہوا جو آپ نے دیکھا مینٹل ڈیزیز کے اندر ٹوئنڈی ٹوئنٹی کے اندر تو کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر جب یہ تکلیف مشکلات آگئی تو سڈنلی مینٹل میں اتنا زیادہ اضافہ کیوں ہو گئے ہم تھوڑی اس کوزز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے کوزز ہے جنرل کوزز جس کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے یا مینٹل ڈیلنیس ان کو کوز کرتی ہے پہلے بات تک ٹراؤما ہے کوئی صدمہ ہے بہت بڑی تکلیف بہت بڑی مصیبت اچانک اسی پر آ جائے پرولونگ سٹریس اور علنیس لمبے عرصے تک آپ دباؤ میں رہتے ہیں جس طرح کووید نائنٹین کے درمیان میں رہے لمبے عرصے تک آپ بلکل انسٹین صورتحال میں رہتے ہیں یا لمبے عرصے تک بیمار رہتے ہیں سڈنلی لائف میں کوئی چینج آ جاتی ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کووید نائنٹین ہمارے لائف کو اتنا بدل دے گی مگر سڈنلی ہم مجبور ہو گئے جو بات ہم نے سوچی بھی نہیں تھی ہماری لائف کے اندر کافی چیزیں چینج ہو گئی تو وہ بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں پرولانگ وریز لمبے ٹائم تک آپ کو فکر ہونے لگی لمبے فکر ہے وہ بھی ہمیں ڈپریس کرتی ہے اور ایمبیشوس نیس بہت زیادہ امید بہت زیادہ خواہشات یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی ملنا چاہیے یہ بھی ملنا چاہیے اور جب expectations پورے نہیں ہوتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں نیکہ بھئی give more and expect less زیادہ دو اور کم کی امید رکھو شانتی میں رہو then distance from faith مذہب کی پریکٹیس سے لمبے عرسے تک دور رہے اور اچانک پھر مشکلات آگئی اور مذہب کا سپورٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی تو مذہب کو تو ہم نے پہلے سے دور کہیں رکھا ہوا یہ تو ایسا ہے کہ جب آگ لگی تو اس کے بعد کواں کھوڑنے کے لئے گئے کہ بھئی اب یہ پانی کی ضرورت پڑے گی تو آگ لگنے سے پہلے کواں کھوڑ کے پانی تیار رکھنا پڑتا ہے آگ لگے یا فائر فائٹرز کو پہلے ہم کو ٹرین کرنا پڑے گا اور پھر بانی کی لائن ڈالنی پڑے گی ان کو گاڑی دینی پڑے گی یہ ساری تیاریاں پہلے سے ہوتی بعد میں نہیں ہوتی تو اگر ہم نے فیت سے ڈسٹینس کر لیا ہے روحانیت سے اور مذہب سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے تو یاد رکھیں ہماری لائف میں ایک ویکیوم ہے ہماری اندر کی دنیا میں ویکیوم ہے خالی دنیا ہے اندر کی جو ہمیں بہت قسم کی انر جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا کرے گی اس کے ساتھ living and excessively material life بہت زیادہ مادیت کی دنیا پیسہ 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 پروپرٹی 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 میرا نام میری گاڑی اور بس میں حل میں مزید اور لاؤ اور لاؤ give me more give me more یہ جو excessively material life یا چیز نظر آئے گا اس کے پاس کونسی گاڑی وہ کونسی برانڈ کا سوٹ پینا ہوا ہے اور وہ کونسے area میں رہتا ہے اور کس قسم کی اس کی lifestyles ہے تو دماغ میں اگر materialism بھرا ہوا ہے then we are chasing shadows instead of substance living an excessively material life means chasing the shadows instead of what I'm going to gain کچھ بھی نہیں material life is never going to give you happiness to hum inner satisfaction joh hum internal life joh وہ بہت weak ہو جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ external life جی رہے ہوتے ہیں periferial life جی رہے ہوتے ہیں ہم core of the life کو نہیں جی رہے ہوتے جو ہم self ہے جو ہماری soul ہے جب یہ ساری چیزیں missing ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے then toxic domestic environment گھر کے اندر زہری زہر ہے ہر آدمی جب موں کھولتا ہے تو بس ٹانٹ کرتا زہر اگلتا ہے دوسرے کو برا اگلتا ہے in fighting a lot of disharmony in the family lack of love and understanding ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے محبت کی کمی ہے محبت تو ہے نہیں محبت تو old fashion ہے ابھی ہمارے family میں use نہیں کرتے تو وہ جو value ہے جو soul ہے جو spirit ہے family life کی وہ نکل جاتی ہے یہ ساری چیزیں یہ contribute کرتی ہے then comparison with others اس کے پاس یہ آگیا اس کے پاس یہ آگیا میرے پاس یہ ہے کتنے لوگ man suffer by comparing یہ ہمیشہ کہتے ہیں انسان comparison سے دکھی ہوتا ہے میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے میں بہت خوش ہوں fine اس وقت تک خوش ہوں جب تک میرے پڑوسی کے پاس بڑی گاڑی نہیں آگئی یا میرے سالے کے پاس بڑی گاڑی نہیں آگئی یا میرے بہنوں کے پاس بڑی گاڑی نہیں آگئی آرے میرے بہنوں کے پاس اتنی بڑی گاڑی آگئی ہے میرے سالے کے پاس آگئی یا پڑوسی کے پاس لائف پوری کمپیریزن میں گزار دیں وہ کیا کرتے وہ کیا نہیں کرتے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا نہیں دوسروں کی فکر اور دوسروں کی پنچات جو ہے وہ ہمیں پریشان کر دیتی ہے تو سٹاپ کمپیریزن ہمارا کام نہیں ہے پھر آج کی دور میں کانٹیمپیرری ٹائم کی بات کرتا ہوں کہ سوشیل میڈیا کا جو سٹریس کریئٹ ہوا ہے پٹرکلرلی یوت کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوت کے مینتل ہیلتھ پہ بہت زیادہ دباؤ پڑا ہوا ہے بکوز آف سوشیل میڈیا چونکہ انہوں نے ان کی لائف کافی حد تک ایتھکس ویلیوز نوٹ پریکٹس گھر میں اگر ایتھکس اور ویلیوز پریکٹس نہیں کی جاتی ہے گھر کا انوارمنٹ ٹوکسک ہے گھر میں ایمانداری اور اچھے ویلیوز کی بات نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہماری جو پسنالیٹی ہیں ان کو بناتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایتھکس کے حوالے سے بات کی تھی یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ you are what you eat you are what you eat آپ وہ ہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں لیکن میں تھوڑا اس کو ایکسپاند کروں گا کہ not only physically but spiritually and mentally also کہ آپ physically جو کھاتے ہیں وہ سے آپ کی بڑی بنتی ہے but at the same time what do you eat spiritually what do you eat mentally روحانی طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں spiritually اور mentally آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانے کی چیز تھوڑی ہوتی یوں پریئر ابعادت ہے وہ روح کی گزہ نہیں ہے positive thinking جو ہے جو اچھی study ہے وہ study ہے اچھی thinking ہے meditation ہے یہ ہمارے mind کی food نہیں ہے وہ ہم کھاتے ہیں کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں تو یہ بہت important ہے دیکھیں کیا آپ کھاتے ہیں اور کیا اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں گھر کا environment میں آپ کیا بات کرتے ہیں ساتھ میٹ کے پریئر کرتے کھنے کرتے ہیں what we are feeding to our children and family members physically spiritually and mentally باہر سے کما کر لائے ہیں اگر وہ کمائی میں اتھیک نہیں ہے تو everybody will suffer پھر گھر میں پریئر کا ماحول نہیں ہے پریئر faith is old fashion things we don't discuss in our family then you don't eat anything spiritually پرانی زمانے دادا زمانے کی بات ہے ہم modern family بھئی اب ہمارے اندر یہ سوال وال کی بات نہیں ہوتی faith مذہب کی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے آج نہیں تو you are going to suffer کیونکہ ہم اندر سے ویکیوم کریٹ ہوتی ہے mentally what we eat گھنو ہے کس بات پر ڈسکشن ہوتی ہے بات چیت کرتے ہیں تو positive چیزوں پر بات کرتے ہیں negative چیزوں کے بات کرتے ہیں ہم کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں یا کسی کی برائی بیان کرتے ہیں ہم کھالے material matter پر بات کرتے ہیں یا soul اور spiritual چیزوں پر بات کرتے ہیں these are the feedings یہ ہم feed کرتے ہیں اپنے family کو and you are what you eat ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں so what we feed so they become جو کچھ ہم ان کو کھلائیں گے ویسے وہ بنیں گے ہم خود بھی بنیں گے تو یہ بہت important point ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ ہم خالی یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے dining table پہ کیا ہے بلکہ یہ بھی پوچھیں spiritually آج میں نے کیا اپنے روح کو دیا ہے mentally آج کیا میں نے اپنے mind گھر کے اندر اگر ہوتا ہے پیرنٹس کبھی کبھی بہت زیادہ سٹرکٹ اپنے بچوں پہ ہو جاتے ہیں وہاں بچے ڈیسٹر ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ کا لَو اور افکشن کا کتنا آپ اظہار کرتے ہیں آپ اپن ایکسپریس لی یور انکنڈیشنل لف تو یور چیرون آپ بالکل کھل کر اپنے بچے سے اپنی محبت ہگ دیم ریپیٹیڈلی یہ کہا جاتا ہے کم از کم ایوری پیرنٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ روزہ نہ کم از کم تین دفعہ آپ اپنے بچے کو حق کریں کچھ لوگ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب نیوبارن بیبی دنیا میں آتی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو اٹھا کر اس کے ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں بچے کو ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ فرسٹ اس کو لوف این افیکشن کا سکین سکین تیچ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو سپریچول بانڈ ہے ان کے لئے بہت ضروری ہے ان کے جو آپس کے بانڈ ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ کے بچے کو آپ کے فیبلی میمبر کو آپ کے لوف افیکشن خاص طور پہ بچوں کو پیار کریں بچوں کو محبت نہیں پڑتی ہے آپ اگر اگر ایک دوسرے کے لئے کی رہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کر دیں تو آپ کی ایک ایک شن بتاتا ہے بچہ گھر میں آتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ میرے ام میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوتا اسے پتا یا نہیں ہے یا میرے لئے لیے لیے ایفیکشن نہیں ہے یہ سارے چیزیں ان کی منٹل ہیلتھ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک اور بات میں پیارنٹ سے کہنا چاہوں گا بچوں کے حوالے سے کہ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر نہ کرے بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے بچوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کمپیر نہ کرے تیرا بھائی تیسے اچھا ہے تیری بہن تیسے اچھا ہے یا بڑا بھائی اچھا ہے چھوٹا بھائی اچھا ہے یہ جو ہے گھر کے اندر یہ بچوں کے اندر انفریوریٹی کمپلیکس پیدا کرتے ہیں اور ان میں کیونکہ سبلنگس میں پھر پروبلیم بڑھ جاتا ہے سمیلرلی اپنے بچوں کا کسی اور بچے کے ساتھ کبھی کمپیر نہیں کرنا دیکھو اس نے کتنا اچھا مارکس لے یا وہ دیکھو وہ ریس میں فرسٹ آگیا وہ کتنا اچھا سپورٹ کرتا ہے اور وہ کتنے اچھی کرتی ہے دونٹ کمپیر دیں سارے بچے یہ کوئی ڈائی سے بنے ہوئے فیکٹری سے نکلے ہوئے بچے نہیں ہیں یہ نیچرز کے دی ہوئے انڈیویجوال سولز ہیں نو کمپیرزن بیٹوین شارک اینڈ لائن آپ کیوں کمپیر کرتے اپنے بچوں آپ نے کبھی شارک کو لائن کے ساتھ کمپیر کیا ہے یہ لائن کو جنگل کا بادشاہ کہتا یہ کس کام کائے پانی میں تو رہے نہیں سکتا پانی میں نہیں رہ سکتا تو وہ پانی کے لئے بنا ہی نہیں وہ تو جنگل کے لئے بنا اور شارک سے تم اتنا ڈڑھتے وہ تو جنگل میں جا کے شکار نہیں کر سکتا ہے پھر شارک جنگل میں جانے کے واسطے نہیں بنا پانی کا وہ پانی کا راجہ ہے یہ جنگل کا راجہ ہے تو آپ کا بچہ کس کام کے واسطے آیا ہے اس کو کمپیرزن نہ کرے کسی کو ہر انسان میں اللہ نے اپنی qualities دی ہیں تو یہ آپ سمجھ تے شاید ہم اچھا کر رہے ہیں اپنے بچے کو انکاریج کرنے کے لیے انکاریج نہیں کر رہے ہم ان کو ہم ان کے مائن میں لگ دیتے ہیں کہ تو اس سے انفریئر ہے تو اس سے انفریئر ہے وہ تیرے سے اچھائے تو وہ سپریئر ہے وہ اچھائے تو وہ سپریئر ہے تو ہم انفریوریٹی کمپلیکس اپنے بچوں کے مائن میں لگ دیتے ہیں اسی لیے اپنے بچوں سے ہمیشہ کہ ہم تم سے اس لیے محبت کرتے کہ تم ہمارے بچے ہو and that's it تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں آپ کے تم تمہارے سکور سے پیار نہیں ہے ہمیں تم ارے ریزل سے پیار نہیں ہے تم کتاب سے پیار نہیں ہے تم سکور سے پیار نہیں ہے ہمیں تم سے پیار ہے simply because you are one of us تو بچوں کو پیار محبت دینا بہت ضروری ہے وہ یونیک ہر بچہ یونیک ہے ہر بچہ انڈیپینڈنٹ سول ہے ہماری فوٹوکوپی نہیں ہے اور نہ ہماری پروپرٹیز ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرے آپ سب جانتے ہیں دنیا میں خالز ہزار ہوں اللہ کو کرمینل اس وقت جیل میں ہوں گے الگ الگ قسم کے سنٹنس ان کو دیئے گئے ہوں گے سزائیں دیئے گئی ہوں گی وہ جیل میں ہے آپ مجھے بتا سکتے ان میں سے کتنے کرمینل سیسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے کرمینل بن کے پیدا ہوئے ہو کیا اس میں سے ایک کرمینل آپ مجھے بتا سکتے جو ماں کے پیٹ سے کرمینل بن کے پیدا ہوا ہے none of them وہ سب انوصن سول پیدا ہوئی ہے دنیا میں یا تو گھر کا انوارمنٹ یا سوسائیٹی کے انوارمنٹ نے ان کو کرمینل بنائے مجھوریٹی of them تو ہم کس طریقے کی انسان کرتے ہیں وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے اور وہ ہمارے ماحول اور ہمارے سوسائیٹی سے شروع ہوتا ہے تو بچوں کے حوالے سے ایک بات اور کروں No بچوں پہ کبھی تشدد نہیں کرنا ہاتھ نہیں اٹھان مار نہیں وہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے کہ جس طرح دوسرے فیملی ممبر بھی آپ کی پروپرٹی نہیں ہے just ڈیوائن ڈیزائن ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا کیونکہ اس طرح وہ اگر آپ نے وائلنس کیا بچوں کے ساتھ تو ماں باپ اور بچے کی درمیان دوری ہو جائے گی اور وہ زندگی بر اس چیز کو بھولنے والا نہیں ہے اور معاف کرنے والا نہیں ہے کسی فیزیشن نے بڑی اچھی بات کہ the best medicine for humans is love انسان کے لئے سب سے اچھی دعا is love کسی نے پوچھا what if it doesn't work اگر یہ محبت کام نہیں کر یہ دوا تو کیا کر نا تو اس نے کہا increase the dose اس نے کہ خوراک بڑھا دو dose بڑھا دو یعنی اگر محبت کام نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا dose تم نے پورا نہیں دیا ہے لوس بڑھا دو کیونکہ یہ بہت important ہے تو ہمارے جو گھر کا ماحول ہے environment ہے ہماری جو کس طریقے سے ہم اپنے mental energy use کرتے ہیں spiritual energy use کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ contribute کرتی ہے کہ انسان ذہنی طور پر تندورس رہتا ہے یا وہ vulnerable ہوتا ہے پرون ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جائے خدا نہ خواستہ اگر کوئی mental sickness میں آگیا ہے mentally sick ہو گیا mental بیمار ہو گئی ہے تو اس میں ان کو مدد لینے میں کسی قسم کی ججک محسوس نہیں ہونی چاہیے seek help it is important to know about our mental کیا ہوتی ہے اور خود ہم اپنے mental health کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے جنرل ہی آپ دیکھیں گے جو mental patient ہوتا ہے نا وہ خود یہ recognize نہیں کرتا ہے مانتا نہیں ہے کہ میں ذہنی طور پر بیمار ہوں یا میرے اندر کوئی problem ہے دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے مگر وہ خود accept نہیں کرتا ہے یہ کچھ کچھ شاید پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ mentally sick ہے یا mentally بیمار ہے اور اس کو help کی ضرورت ہے تو اگر ہمیں اپنے اندر یا دوسرے کے اندر کوئی ایسی abnormality نظر آئے کہ بہئی یا مجھے بھوک بلکل نہیں لگ رہی ہے یا میں abnormally بہت زیادہ کھانا کھا رہا ہوں ڈپریسٹ رہنے لگا ہوں کونسنٹریشن میں مجھے بہت قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں ان کے اگر یہ سارے issues ہمیں پہ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we need professional help and advice آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں no need to be ashamed of اس میں آپ کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں you are not alone آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ معلوم ہو کہ دنیا میں کتنے لوگ mentally sick ہیں دنیا میں کتنے millions of لوگ جو ہیں ذینی طور پہ تھوڑا یا زیادہ ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے کے mental issues ہوتے ہیں تو it's fine you are not alone اور جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ I am not alone تو آپ کھول کے لوگوں سے discuss کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے celebrities ہیں celebrities ہیں نام سکتے ہیں بھئی سائکولوجیکل نیڈ کی وجہ سے میں اتنا ٹائم گیم سے ویڈرو ہو رہا ہوں مجھے کنسلٹیشن کی اور تریٹمن کی ضرورت پڑھ رہی سپورٹسمن ہیں دنیا کے مشہور بات they ویڈرو کہ بھئی something is wrong in my mind and I need professional guidance and advice this fine اتنے بڑے بڑے لوگ ٹی وی پہ آکھے میڈیا کے سامنے کنفیس کرتے ہیں کنفیس کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ admit کرتے ہیں کہ fine میرے ساتھی issue ہے تو کسی کوئی شرمات نہیں ہے تو اگر mentally ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم mentally sick محسوس کرتے ہیں تو بالکل consult کریں it is very common and advise rather than suffering silently کسی سے بات نہیں کرے کچھ نتی کچھ نے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور اندر ہی اندر سفر کرتے رہتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ بات کریں اور advise لیں اپنی lifestyle کے اندر ضرورت پڑھیں تو changes لائیں اور ایک کام ضرور کریں turn to faith مذہب کی طرف دھیان دیں اپنا چہرہ مذہب کی طرف کریں کیونکہ مذہب ہے جو ہمیں inner strength دیتا ہے کہ ہم worldly problems کو اس کے proper perspective کے اندر دیکھ سکیں unethical activities سے بچائیں اپنے آپ کو کیونکہ spiritual and mental sickness جو ہے اس کے بڑھنے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں acceptance and tolerance بہت بہت سارے چیزیں ہیں جس سے ہم اس پہ unnecessarily react کرتے ہیں برداشت نہیں کرتے ہیں یا accept نہیں کرتے ہیں چیزوں کو accept کرنا سکھیں چیزوں کو لوگوں کو برداشت کرنا سکھیں سارے دنیا ہماری مرضی پہ چلنے والی تو ہے نہیں تو accept کریں بہت سی چیزوں کو برداشت کریں بی پوزیٹیو and look at the grand design divine design پوری کائنات کا جو عظیم نظام ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں رادر دن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس کے اوپر ری ایکٹ کر کے اور ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں live a life of شکرانے کی زندگی گزارے یہ لسٹ مد بنائیے کہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے کی لسٹ نہیں بنائیے کیا ہے اس کی لسٹ بنائیے اپنے آس پاس دیکھیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جس کے لئے ہم شکران ادا کر سکتے ہیں شکر کی لسٹ بنائیں گے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی کاؤنٹ ڈیو بلیسنگ کہ ہم پر اللہ تعالی کی کتنی رحمتیں ہیں تو اگر ہم ایک پوزیٹیو آؤٹلوک کے ساتھ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ شکرانے کے ساتھ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے زندگی گزاریں گے اور اس کے لئے شکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے عبادت بندگی کو انف ٹائم دیں گے اپنے منتل پیس کو انف ٹائم دیں گے اور بہت زیادہ مٹریل لائف سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم ایک بہت ہی پیس فول لائف گزار سکیں گے اور ہمارے اندر یہ ریزیلینس پیدا ہوگی کہ لائف میں کتنی بڑی کرائیس کیوں نہ آجائے ہم سٹرونگ رہیں گے فیزیکلی بھی سٹرونگ رہیں گے سپریچولی بھی سٹرونگ رہیں گے اور مینٹلی بھی سٹرونگ رہیں گے بہت بہت شکریہ